یار انڈیا نے پہلے ایشیا کپ کا حشر کیا اب لگتا ہے ورلڈ کپ کی باری ہے دیکھیں پہلے دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ ہوا کتنا اچھا ہوا تھا نا پھر دوہزار پندرہ اس سے بھی اچھا اور دوہزار انیس والا تو سب سے اچھا ٹورنمنٹ تھا اس لیے ہم تو سمجھ رہے تھے دوہزار تیس میں تاریخ کا بہترین ورلڈ کپ ہوگا لیکن یہ کیا ہو رہا ہے بھائی انڈیا میں شروع سے اب تک میس منجمنٹ کی انتہا ہے یہ ٹورنمنٹ انڈیا پہلی بار ورلڈ کپ کی میزوانی اکیلے کر رہا ہے نائنٹین ایٹی سیون میں پاکستان اس کے ساتھ تھا اور دوہزار گیارہ میں بنگلہ دیش اور سری لنکا لیکن اس بار لگتا ہے انڈیا واقعی اکیلہ پڑ گیا ہے پہلے شیڈول کا اعلان بہت دیر سے کیا پھر اسے ایک بار نہیں بار بار بدلا کسی میچ کی تاریخ بدل دی کسی کا میدان اور کسی کا وقت پھر وام اپ میچز آئے تو نئے مسئلے سامنے آگئے پاکستان کا ایک وام اپ میچ تو بغیر تماشائیوں کے خالی میدان میں ہوا اور دوسرے میں اسٹیڈیم کا جو حال نظر آیا توبہ 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 سارا موٹ خراب کر دیا یہ سب ہو گیا تو لوگوں کو میچز کے ٹکٹ نہیں مل رہے اور ملے بھی تو بہت ہی مہنگے ٹکٹ بھی دبا کر بیٹھ گئے پاک انڈیا میچ کے چودہ ہزار ٹکٹ اب جا کر ریلیس کیے ہیں پھر ہوا پہلا میچ ورلڈ کپ کا پہلا میچ لیکن تماشائی نہ ہونے کے برابر چلیں بعد میں لوگ آ گئے لیکن پھر بھی میدان بہت بڑا تھا آدھا بھی نہیں بڑا یہ لوگ جب بھر نہیں سکتے تو بناتے کیوں ہیں پھر یہاں احمد آباد میں بھی صفائی کچھ خاص نہیں تھی ایک اور تصویر لیک ہو گئے پھر حیدر آباد، دھرم شالہ اور دلی کے میچز میں آؤٹ فیلڈ ایسی نظر آئی کہ بس کیا بتائیں نیوزی لینڈ اور افغانستان کے خلاڑی فیلڈ میں زخمی ہوتے ہوتے رہ گئے یہ ورلڈ کپ ہے پھر بھی اسٹیڈیم کا حال دیکھو ٹکٹوں کی قیمتیں آسمان پر اور سہولتیں کوئی نہیں نہ فینس کے لیے نہ پلیئرز کے لیے پھر دوسرا میچ ہوا پاکستان نیدر لینڈ کا پاکستانی اننگز چل رہی تھی اچانک سکور کارڈ سکرین سے گائب ہو گیا تقریباً دس اوورز تک گراؤنڈ کا مینویل سکور کارڈ دکھایا جاتا رہا پرانے زمانے کی یاد آگئی اور ابھی تو شروعات ہے بھائی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ویسے ایک منٹ کے لیے سوچیں یہ ورلڈ کپ اگر انڈیا کے بجائے پاکستان میں ہوتا پولیس کہتی ہم سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے میچ خالی میدان میں ہوگا ٹکٹوں کی فروخت میں اتنے مسائل ہوتے یہ افتتائی تقریب منسوخ ہو جاتی تو اتنا ہنگامہ کھڑا ہوتا نا کہ سوچ ہے آپ کی اور پاکستان تو کیا کوئی بھی ملک ہوتا سری لنکا ویسٹن ڈیس پنگلہ دیش یا کوئی بھی اس کا پہلا اور آخری ورلڈ کپ ہوتا یہ لیکن انڈیا ایشا کپ کا خانہ خراب تو کر چکا اب لگتا تو یہی ہے کہ ورلڈ کپ کی باری ہے تو بھائی کوئی کچھ نہیں بولنے والا انڈیا کو